اعوذ باللہ السمعی العلیم من الشیطان العین تجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد مہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عزباللہ ورحمہ الرسلہ وطہرہم تطہیرہا مرانت اللہ علی اعلاد آئے مجموعی اما بعد وقت قال اللہ سبحانہو بھی کتاب نبین موقع لہو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کمار سلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیكم ویعلمكم الکتاب بل حکم سلوات محمد علم ہمارے سامنے قرآن کریم کے سوحر البقرہ کی ایک سوئی کیامنوی آیت جو اس سے پہلے کی ایک سو پچاسوی آیت سے ربط رکھتے میں بات کہی گئی ہے اس کو میں آپ سے کہہ چکا یہاں جیسے شروع میں بتایا گیا کہ تم کو ہم نے یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت دی جیسا کہ یہ نعمت بھی دی کہ تمہارے درمیان ایسے کو رسول بنا کر بھیجا یطلو علیکم آیاتنا تم پر ہماری نشانیاں اور تر بتاتا ہے دوسری لفظوں میں ہمارا علم ہمارا قرآن ہماری شریعت آپ کو بتاتا ہے ویزکیكم اور تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے ویعلمكم الکتاب والحکمہ اور تم کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے کتاب کیا ہے حکمت کیا ہے بہت کہچوں کے آپ سے آج میں یہ بات پر کہنا ہے اس آیت کے یہ فقرہ ویعلمكم ما لم تکونو تعلمون اور وہ تم کو وہ سب کچھ بتلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یہ مجھے کچھ کہنا ہے کہ صلوات پڑھیں محمد وعلم محمد پر ویعلمكم اور وہ تم سب کچھ تعلیم دیتا ہے ما لم تکونو تعلمون جو تم نہیں جانتے دوستو اور عزیزوں میں ایک بات بچھو آپ یہ بتائیے آپ جتنی باتوں کو جانتے ہیں وہ زیادہ ہیں یا جتنی باتوں کو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ ہے آپ کتنی باتوں کو جانتے ہیں اور آپ کتنی باتوں کو نہیں جانتے ہیں جب دونوں کو آپ توازن کریں تقابل کریں تو جواب ایک ہی آئے گا ہم جتنی باتوں کو جانتے ہیں وہ بہت کم ہیں اور جتنی باتوں کو نہیں جانتے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے صلوات محمد وعالی سب بلند آواز سے صلوات محمد وعالی جتنی باتوں کو جانتے ہیں اور جتنی باتوں کو نہیں جانتے ہیں اور اس کے اسی کو سامنے رکھ کے فرض کیجئے میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے بھی اس مدرسے میں آپ کو آتے ہوئے بہت سے ذراعات کو زمانے گزر گئے انہی مجلسوں میں بہت سے افراد یہاں سے تشریف فرمائے ان کو زمانے گزر گئے اور میں اگر ایک سوال کر لوں یہ بتائیں گے آپ نے سے کوئی صاحب کہ جہاں آپ بیٹھیں بائی طرف جو آپ کے حال کے دروازے ہیں اس حال کیوں کتنے ہیں بتائیں گے سکندر صاحب کتنے دروازے ہیں اس حال کے صرف یہیں جہاں بیٹھیں آپ زمانے گزر گئے آپ کو یہ آتے آپ وزیر صاحب کہہ دروازے ہیں سکندر صاحب تین میں اس حال کے آپ دیکھ کے کیا گین رہے ہیں آپ سلام آدم آ رہے ہیں سلام آدم آ رہے ہیں دیکھ کے تو گین کی سب بتا دیں گے ابھی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے میں آپ کے سامنے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کل بھی میں نے کہا پرسن بھی کہا حالات کہ حالات کا تقضیب یہی ہے کہ ہم نوجوان ہم نوجوان کلاس بچے فرش عزا تک آئیں جو بہت سی وجہوں سے دور ہیں خیر تو میں سامنے کی بات کے جو ہم نہیں جانتے بلکل سامنے کی بات ہو کر بھی نہیں جانتے آپ پر عزام نہیں ہے میں بھی اب تک بھی شریف کرتا ہوں میں نے آپ سے سوال کر لیا آپ سے سوال کر لیا آپ سے سوال کر لیا دیکھیں ایک سامنے کی بات ہے کہ جو حضرات سامنے بیٹے میں ہیں یہاں اس ممبر کے کتنے زینے ہیں جب آپ گھنیں گے تب بتائیں گے ہر سامنے آپ نہیں بتا سکتے تمام بچوں کے پاس موبائل ہیں آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری کی چارجنگ کے کتنے پرسنٹج رہ گئی ہے جیب میں ہے نہیں بتا سکتے آپ کی جیب میں ہر ایک کی جیب میں تقریباً ہوگا کبھی کبھی دیکھ کے حیرت ہوتی کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ کچھ یہاں لگا لیا اور کچھ یہاں ہے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں حیرت ہوتی کس سے باتیں کر رہے ہیں اگر پرانے زمانے کے لوگ آ جائیں تو کہیں گے ان میں سے ہر ایک فرشتوں سے باتیں کرتا ہے پہلے کبھی کبھی وہی آتی تھی اب جس کو دیکھ اس کے بعد وہی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور سامنے کی ایک مثال ہے میں یہاں پر اس حال کی تعمیر میں جہاں بیٹھے ہوئے آپ ہم کو اس جگہ زمانے ہو گئے میں لیسے پڑھتے ہوئے لیکن اس حال میں جو لوگ آ کر بیٹھتے چلے گئے اور ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اس تعمیر میں جو نئی تعمیر اس کی حال کی ہوئی ہو چکی یہ نئی حال بن چکا ہے آپ کو بلکل بیسے ہی لگ رہا ہے بنانے میں یہاں جو میں قریب بیٹھے ہیں سلیم میں ہمارے زہیر میں ہاں ادھر حال میں بیٹھے ہوں گے وہاں ہمارے محترم بہت بات صلاحیت یہاں کے استاذ حضور صحیح تھیزا جناب اورانا مشطبا صاحب ان سب نے مل کر میں بھی بہت اچھی انجینئر رہے ہمارے قوم پہ بہت اچھی شکم جناب شاہد صاحب سب نے مل کر جہاں بنایا اوپر قابتりました دیکھا لوگ اسکو ہم نے نیا قرآن کیا یہ قطرہ اوپر قرآن میں ختم ہو جائے التي کی کلی بات سب سے blir fakت Phantom پوچھتا ہے سے سے یہ گیلری جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گیلری کے اندر سے یہ کولمز ہو کے چلے گئے اوپر تک آٹھ کولم چار ادھر چار ادھر کیا آپ میں سے کوئی صاحب اگر میں پوچھ لوں یہ بتا سکتے ہیں اس گیلری کی اچھائی کتنے فٹ ہے نہیں بتا سکتے ہیں کوئی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس گیلری کی اچھائی کتنی ہے ہاں اندازن لوگ کہنا شروع کر دیں گے اندازن کہیں گے ہمارا اندازہ ہے یہ 30 فٹ ہوگی یہ کسی نے کہا 20 فٹ ہوگی یا 25 فٹ ہوگی تو میں آپ سے غلط سوال کر رہا ہوں آپ کیا بتائیں گے ساری زندگی مجھ کو گئی یہاں پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے پھر مجلسوں میں ممبر پاتے ہوئے جس نے تعمیر مجھے نہیں معلوم تو آپ سے کیا پوچھو ابھی سلیم میاں سے پوچھو میں کتنی ہے اچھائی گیلری کی نہیں بتا پائے گی پرفیکٹ نہیں بتا پائے گی تو کیا ہے میں کسی ورہ سے کہہ رہا ہوں آپ سے ہر وقت جو شئے ہمارے قریب ہے ہمارے سامنے ہے اس میں سے ہم کدری باتوں کو نہیں جانتے ہیں کدری باتوں کو نہیں جانتے ہیں مدلسے میں میں زندگی کاٹ چکا مجھے یہاں کے بارے میں نہیں سب معلوم جب یہاں کے بارے میں نہیں معلوم تو خامزہ ہے اس محلے کے بارے میں کیا معلوم ہوگا جب محلے کے بارے میں نہیں معلوم تو پورے لکھنوں کے بارے میں کیا معلوم ہوگا جب پورے لکھنوں کے بارے میں نہیں معلوم تو پورے بھارت کے بارے میں کیا معلوم ہوگا جب پورے اپنے ملک کے بارے میں نہیں معلوم تو پوری دنیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا اب اس سے اندازہ کرو کہ ہم میں اور قرآن میں کتنا فرق ہے ہم کچھ نہیں جانتے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں درگان اس کو بھیج رہے ہیں جو سب کچھ تمہیں بتایا گا جو تم نہیں جانتے اب پہچانے ہو کہ اس کا علم کتنا ہے اور اس کے سامنے ہم کیسے ہیں سلوات محمد وآلہ وَيُعَلِّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ سب کچھ تمہیں بتایا گا جو تم نہیں جانتے جائیں اس بات کے گہرائی تک کہ وہ جس کو اس لئے بھیجا ہے وہ تمام وہ باتیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے اب آپ اندازہ کرو کہ آپ کیا کیا نہیں جانتے جو کچھ آپ نہیں جانتے اسے وہ جانتا ہے اور جس کو اس نے بھیجا گیا جس کی طرح سے اس کو بھیجا گیا جب ہم قرآن کریم کے بارے میں آگے بڑھیں تو دوستو رزیزو ایک آیت خالی ہمیں بتا رہی ہے جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب بتائے گا قرآن ایک آپ نے دیکھا آیات پر نظر ڈالی سواب ہے اس کا بھی سواب ہے گھر سے نکلتے ہیں میرے درہا قرآن سے نیچے سے نکل جائے سواب ہے قرآن کا دیکھنا قرآن کا چھونا چومنا سب میں سواب ہے لیکن اگر قرآن کو ہم پڑھیں گھر اور پھر قرآن سے پڑھیں اچھی طرح سیکھ کر پڑھیں تو زیادہ سواب ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں تو زیادہ سواب ہیں بہت زیادہ سمجھ کر پڑھیں تو زیادہ سواب ہیں خالی پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ کر کچھ زیادہ سمجھ کر تو ہمیں سواب ملنا ہے اب اس سے ہم انعلا کر سکتی ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں ہم کس حد تک جانتے ہیں دوست و رضی جب ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے پورے قرآن سے ناواقف ہوں تو اس کو اس سے سمجھ لیں جب اس قرآن کو ہم پوری طرح نہیں سمجھتے تو قرآن والوں کو پوری طرح کیا سمجھیں گے سلامت محمد و عالم حمد اور اس لئے اگر کوئی یہ کہے لاو کشو والغطا اگر پردے سامنے سے ہٹا بھی دیے جائے جب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا سلامت محمد و عالم حمد دیکھئے ہم بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن وہاں ہم کو اس پر اسرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے سب جان لیا آج کی دنیا کی مصیبت یہی ہے اسلامی زندگی میں مداخلت کرنے والے وہ افراد بہت ہیں کہ جو ہم کو اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جتنا شریعت میں جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کے بارے میں جتنا جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آہستہ 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 ہمارے شریعت کے اندر قرآنی مطالب کے اندر دین کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے بہت کچھ لوگ سان دینے والی بات ہے ہم کہیں گے بھی آپ کے سامنے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاریخ کا ایک حیرت انگاز ہے انگیز واقعہ ہوئے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلے ایک سرباد بھی محمد والے ہمارے آپ کے چھٹے امام ان کے قریب ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک اور شخص آیا امام کے سامنے اس کی جرت ہمت کہ وہ امام کے سامنے آ کر یہ عرض کرتا ہے مولا یہ بتلائی ہے آپ کا علم کہاں تک ہے نظور تو کیجئے کہ امام ہمائے حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہا ہے دیکھئے میں اس لئے یہ کہوں تو اچھا لگے گا ہماری درمیان جناب مولانا تشریف فرمائے مولانا عجد الاسلام معروفی صاحب اللہ دنیا فرمین کے بڑے خبات بہت کم بتائیں گے وہ لیکن ہم جانتے ہیں دنیا ور میں خدمات یوروپ میں امریکہ میں دنیا ور میں خاموشی سے آئے آ کر بیٹھ گئے اور گئے ماضیرات علماء تشریف فرمائے آپ بھی حضرات ہیں کوئی اظہار تو نہیں ہے لیکن ایسے بہت سے آپ کو ملنے لگیں گے ایسے اس وقت جن کو یہ سبق سکلایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے ہم لوگ جن کی زندگیاں گزر گئیں ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے پڑھاتے دنیا بھر کو سمجھاتے ہوئے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں مجھے ایک بچہ اس بزم میں آکے بیٹھ جائے گا وہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہوا ہے وہ یہ کہے گا یہ کچھ نہیں جانتے بڑوں کی بات چھوڑ دیجئے بڑوں کی بات چھوڑ دیجئے معصوم بلکل خالی ذہن ان کو یہ سمجھایا جائے گا یہ سر مخالفین ہیں ان کی بات بن جانا ایک مشہن چل رہا ہے پوری دنیا میں میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں تو آئیے اسی بات کو ہم آگے پڑھائیں اس بات کو کہ اگر امام کے خدمت میں ایک شو ساکھ امام ہمارے آپ کے جن سے ساری شریعت ہے ہم اور آپ کیا کھیلاتے ہیں خالی شیعہ نہیں جعفری ہم جعفری اور امام سے جو ہمارے سامنے دین اور شریعت کن حالات میں ملا چار ہزار شاگرد ان کے سامنے اس وقت تھے ان شاگردوں کا سلسلے ایک سے ایک ایک سے ایک ہوتے ہوتے یہاں تک آئے کہ آج آپ کے سامنے یہ مدارس ہیں یہ علماء ہیں یہ کتابیں ہیں یہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ سب بیکار ماذا اللہ بس وہ چند افراد جو کہیں کہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی کیونکہ وہ عقیدے کے اس میعار پر ہیں عقیدے اور عقیدت کے اس میعار پر ہیں کہ اگر اس سے آپ قریب ہیں تو آپ پکے شیعہ ہیں اور اگر اس میعار سے ذرا آپ ہٹ کر رہے ہیں تو میرا آپ کچھ بھی نہیں ہے وہ وہی سب کچھ ہیں سلوات بی جی محمد بہت غور کی جگہ جنہا کہہ رہا ہوں یہ آہستہ آہستہ کل میں نے یا پرسواب سے کہا ہے پھل خوشبو رکھتے ہیں پھول خوشبو رکھتے ہیں ان کے سلسلے ہوتے ہیں اس کو میں کل پرسواب سامنے کہہ چکا ان کے سلسلے ہوتے ہیں لیکن جملہ کل میں نے کہا ہے ذرا آپ بچ کر رہیے گا جب تک وہ پھل اپنی اصل حالت میں آپ کے سانے مفید ہے رک جاؤں اگر وہ آگے تو سب کی توجہ در ہو گئی ایک سلسلہ بھی دیمانہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 ہمارے سامنے کئی مواقع سے آتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے پرسواب مثال پیش کی یا کل پیش کی دی کہ پھل آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سیب ہے یہ سنترہ ہے یہ کیلہ ہے مختلف پھل ہیں جب تک وہ اپنی صحیح حالت میں ہیں نفع دیں گے فائرہ پہنچائیں گے لیکن اگر وہ خراب ہونے لگے سڑ جائیں تو اب وہ نہ بو اچھی لگے گی نہ ذائقہ اچھا لگے گا بلکہ الٹے نقصان ہوگا ہے کہ نہیں ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیے جہاں جہاں حضرات ہیں جتنا میرا مجمع ہے وہ اس پر غور کرے جو میں ارز کر رہا ہوں یہ پھل جو آپ کے سامنے آپ نے گھر میں سیب رکھا کیلہ رکھا سنترہ رکھا جو پھل بھی آپ نے گھر میں رکھا ہے یہ خراب ہونا شروع ہوا یہ بتائیے ایک دم خراب ہو جائے گا یا آہستہ آہستہ ایک دم تو نہیں خراب ہوگا آہستہ آہستہ خراب ہوگا بھر یوں ہی سمجھ لیجئے کہ عقیدے کو ایک دم نہیں خراب کر دیا جاتا آہستہ آہستہ خراب کیا جاتا ہے سلوات محمد وآلہ ایک اور سلوات محمد وآلہ بہت ہوشیار رہی ہے کہ آپ کی عقیدے کو بہت آہستہ آہستہ یہ بات پھر کل وہ بات پر سو وہ بات میں لکھ رہا ہوں کہ ایک مثال دیتا ہوں مولانا اور غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں کبھی کہو ہی میں تعلی مبالغے میں بات نہیں کہتا تقریباً پچیس سال سے تیس سال سے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا یہاں جب سلک پر علم جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں انظامات میں رہنا ہوتا ہے علم جا رہے ہیں علم ممارک جا رہے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا لوگ دوڑے بوسا دے لیا ہمیں نہیں اچھا لگتا ہم نے اپنی کوشش یہ کی کہ دور پر چاہے حجوم میں ہمیں یہ پیر کی نالین کہیں چلی جائیں ہم نے دور پر اتارا باہر رہنا گئے علم کو بوسا دیا یہ احترام ہم نے تقریباً بیس پچیس تیس سال سے شروع کیا اور اس کا اثر ہم پر اس لیے ہوا خود سے نہیں ہوا آشور کا دن تھا بہت سخت گرمی تھی پیر جلے جا رہے ہیں جب یہاں سے آسمی ماں مڑے جاتے تھے ہم انہوں مرانا کر گئے ہیں تو دونوں پاپ رہنا وہاں پر ضرور سائے اعضاء کے انتظام کرنا ہے دس آشور کے انتظام کرنا ہے گرفتاریاں نہیں رہے سب ہوتا تھا تو اس طرح ہم بڑی تکلیف کے ساتھ پاپ رہنا ہے میں نے کہا آ رہا ہوں وہاں پہنچا اب تک بڑھتا ہوں ان کی گاڑی میں ہم بیٹھنے والا ہوں اب وہ انسان سڑک پکھڑے میں کر رہے ہیں میں بھی آ جاؤں دونوں بیٹھ جائیں اسے لے جائیں جب میں وہاں پہنچا تو گاڑی کے پاس وہ متوجہ نہیں تھے کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے یہ بجبے کے لیے کہہ رہا ہوں اور جب میں نے بیٹھنا چاہا اس گاڑی میں تو میں نے دیکھا وہاں سب ٹوٹے ہوئے شیشے پڑے ہیں اب پتہ نہیں کسی وجہ سے ٹوٹے یا کسی وجہ سے کام ہوا تھا جس دروازے کو کھول کر ہم بیٹھنا چاہیں گے ادھا سے جائیں تو ٹھیک ہے ادھا سے بیٹھنا جائیں کہ سب شیشہ بکھنا ہو رہا ہے تو میں سے دل میں آیا ہے کہ شاید کسی نے شرارت میں یا کسی وجہ سے بات کی ہے میں اسی پر بیٹھوں گا جا کر اسی پر سے ہو کے جاؤں گا گا گاڑی میں بیٹھوں گا ہمیں انہی شیشوں پر چل کر گاڑی کے اندر بیٹھا ایک کرج میرے پیر میں نہیں چھوئے عقیدے کی بات ہے نا عقیدت کی بات ہے احترام کی بات ہے مہرانہ بھی آئے وہ بھی بیٹھ گئے تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ایسی صف گرمی میں ہم آشور کر دیں سب ادھر سے ہو کر رواہے کربلا پہلے کربلا جاتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں کربلا ہے تال کٹورا کی طرف سب وہاں پہنچے تھے ہم نے دو بچوں کو اپنی دو ماں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا مبارک بات کے لائق ہوتی ہیں وہ بیویاں جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ تربیت دی ہے کہ آج آپ کے فرشیدہ آباد ہیں محنت ہماری آپ کی کم ہے یہ بھی میں آپ سے بات کہہ دوں ہم پر اعتراض کرنے والے مومن حضرات زیادہ ہیں مومنات کم ہیں ان کا عقیدہ اپنی ازاداری اپنے امام سے وابستہ ہے ہمارے بات ماشاءاللہ بہت سے یہ کیا ہے وہ کیا ہے جب تک یہ سب نہ ہوگا اظہار قابلیت نہیں ہوگا اصلابا عقید پڑھیں محمد والے 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 اور اس کا نتیجہ ہے آہستا آہستا ہو رہا ہے ابھی تو میں آپ کے سامنے آگے اور کیا ہونے والے اگر ہوشیار نہیں ہوئی تو آئیے میں نے ان دو بچوں کو دیکھا ایک کے پیر میں اس کے کوئی چپلیں تھیں اور دوسرا لنگے پیر تھا تو اتفاق ہے کہ ہم اپنے شاید ہمیں یہ بھائی سمیم یا کوئی سعید میاں ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو ہم نے یہ سنا کہ یہ آگے آگے بچے اپنی گرکے میں ماں ہیں وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں دونوں بچے بہت چھوٹے اٹھے ان میں سے ایک دوسرے سے اپنی معذرت پیش کر رہا تھا کمسن بچہ جیسا یہ بیٹھا ہوا ہے اتنے کمسن دونوں بچے ہوں وہ ایک بچہ دوسرے سے اپنی معذرت پیش کر رہا تھا سنو معذرت کیا تھی وہ اس سے یہ کہہ رہا تھا میرے کان میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے ہم گھر میں چپل اتارنا بھول گئے تھے جو پہنے ہوئے وہ کہہ رہا ہے چپل اتارنا بھول گئے تھے پہنے چلے آئے ہیں اممہ نے تو کہا تھا کہ اتار کے آنا ہم بھول سے پہنے چلے آئے ہیں نہ اسے کوئی سکھا رہا رہا ہے نہ کچھ وہ دوسرے بچے کی اس بات کو پسند کر کے اپنی اپنی بات کی معذرت پیش کر رہا ہے یہ اتنی کم سے نہیں ہے بچوں کے عدد سکھانے والا کون باپ نے نہیں سکھایا ہے اممہ نے سکھایا ہے سلامہ بھیجے محمد آ رہے ہوں یا حمد صلی اللہ علیہ محمد محمد اس پر میں آپ کے ساتھ میں کسی آگے کی ملیز میں بیان کروں گا ہمارے دین میں ہماری شریعت میں ہماری محترم مومنات کا حق اور حصہ بیش کروں گا اور دوسری بات میں آج آپ سے بتا دوں کہ آگے کسی ملیز میں میں پڑھوں گا کر میں اپنے حافظ میں بات کر رہا تھا بہت سے افراد اس کو یہ اختلافی موضوع نہیں ہے اختلاف ہاتھ کے لیے نہیں پڑھتا میں کوئی چیز سمجھے سمجھانے کی بات ہوتی ہے سمجھانے ہی کے لیے بات ہے کوئی اس پر نازہ نہ ہو غرور نہ کرے میرا یہ گھرادہ میرا وہ خاندان میں بہت پکا سید بہت نمائی گھرانے کی شخصیت پر کوئی ناز نہ کرے اگر ہم سب کا رشتہ فقر ناز بلکہ غرور اگر اس بات پر ہے کہ ہمارا رشتہ محبت اہلِ بیت سے ہے تو ہمارا ہر حسب نصب ٹھیک ہے یہ رشتہ کمزور ہوا تو ہر حسب نصب کی اتنا ہی کیسا کہ انہوں کمزور ہے آپ نے کہا مرد آباد یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آج کچھ آپ لوگ مجھے ڈرگ رہا ہے کہ آج کا کچھ زیادہ گرمی کا یا کسی وجہ سے کچھ تھگن ہے کیا بات ہے بھائی تھکے ہوئے ہیں کچھ حضرات زیادہ تو آئیے کیا ہوا میں نے ابھی مسائل آپ سے بات ایک اور مسائل چھوڑے دیتا ہوں گھر میں علماری ہے کتابیں ہیں محصروں پاس ہوگی اگر آپ کے علماری کے اندر کتابیں بہت اچھی حالت میں بہت صحیح حالت میں جسی بات کو تھوڑا اور گھر کے اندر آپ کی لیبریری ہے کتابیں ہیں علماریاں ہیں ان علماریوں میں کتابیں بہت اچھی حالت میں رکھی ہے بولنا جانا ایک ایسی کتاب جس کے اندر دیمک بہت لگی ہوئی ہو اس علماری بھی جا کے رکھ دو جس علماری میں بہت اچھی کتابیں آپ کے بزرگوں کے وقت سے رکھی ہیں ایک دیمک لگی ہوئی کتاب لے جا کے مارک دو علماری بند کر دو یہ بتائیے کہ آپ کی علماری کی ساری کتابیں ایک دم خراب ہو جائیں گی یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے غراب ہوگی ہم امید کرتے ہیں ایک مہینہ دو مہینے بعد جو آپ علماری کھولیں گے تو ساری کتابوں تک دیمک پہنچ چکی ہوگی ہوگا ایسا کہ نہیں تو اس پر اتمنان نہ کھیجے گا کہ آپ عقیدے میں مستحقم ہیں اسے پہچانتے رہیے گا جو اچانک دیمک کی شکل میں آ رہا ہو صلوات محمد والے محمد والے بلند آواز سے صلوات محمد آئے پہچانتے رہنا اسے جو اچانک دیمک کی شکل میں آئے اور ان مجلسوں کو اس فرش اعضاء کو جب کوئی کمزور معمولی بنانے کی کوشش کرے یہی اعضاداری کو نقصان پہچانے کے انظام ہے اور ہم جس طرح کتاب میں دیمک لگ جائے مثال دے رہا ہوں تو دیمک مار پاورڈر ہوتا ہے جس سے کتابیں بچائی لی جاتی ہیں دیمک ختم کر دی جاتی ہے بہن فرش اعضاء کے اوپر جب آپ یزیدیت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو یہی دیمک کو ختم کرنے کی بات بھی ہوتی ہے صلوات محمد والے ایک اور صلوات محمد والے اقیدے اور دیمک کو جو اقیدے کے لئے ہویا اس کو ختم کرنے کے بہترین پاورڈر جس سے وہ دیمک ختم ہو جائے یہ فرش اضا ہے ذکر حسین کرو اور دنیا کو بتلاو کہ یزید کیا تھا جتنا اسے بتاتے جاؤ گے دو فرق سامنے آئیں گے ایک جس کے بعد اچھا ایمان ہے اس کا رشتہ حسین سے جڑتا جائے گا اور جس کا رشتہ جہنم سے اس کا رشتہ یزید سے جڑتا جائے گا سلوات محمد وآلہ حمد باتمہ بھی آپ بہت دور رہے ہیں آئیے میں بات کو تمام کروں بات کو تمام کروں دیکھئے میں نے کبھی مثال دی ہے یہی پر آپ کے سامنے پھر یاد دلا دو یہ مجموعہ یہاں بیٹھا ہے آن روڈ جو ہمارا مجموعہ ہے اس وقت ان سے کہہ رہا ہوں جو سڑک پر مختلف سبیلوں پر ادھر ادھر سامنے ہم نے بیٹے میں بجلی سبائی سن رہے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں ابھی اس مجموعہ میں سے کوئی صاحب اٹھ کر وہاں جائے اور ان سے پوچھیں یہ بتلاو کہ مدرسہ نازمیہ کے ممبر کے سامنے کئے کیمرے لگے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہم تو ماں تھے نہیں ہمیں کیا معلوم آپ بتائیے آپ کہیں گے میں ماں سے دیکھ کیا رہا ہوں چار کیمرے لگے ہوئے تھے تو جو جہاں سے جا رہا ہے وہ وہاں کا منظر بیان نہ کر سکتا اب یہ کون کہے گا سارے پردے ہٹا دیے جائے جب بھی یقین میں اضافہ نہ ہوگا وہی کہے گا جس کے سامنے پردے ڈالے گئے ہوں صلوات محمد وآلہ پھر وہاں یہ کہوں گا بلندہ واسن صلوات اس نے سوال کیا کوشش کرتا ہوں موت کے اندر بات ختم کرنے اس نے سوال کیا مولا آپ کا علم کہاں تک ہے تو سوچی آپ امام سے سوال کر رہا ہے لیکن محبت میں کیا اس نے جتنا اس کے عقل تھی جتنی اس کی فگر تھی آپ کا علم کہاں تک ہے مولا نے سوال کرنے والے سے خود سوال فروایا تم بتاؤ تمہیں سوال کی گہرائی کہاں تک ہے اب تو بڑے سڑوات محمد وآلہ محمد ہے تم بتاؤ تمہارا سوال کہاں تک ہے سادہ سا انسان تھا صاحب جیم اس نے اتنا کہا مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو دریہ یہاں ہے اس کے اندر کیا کیا ہے جو دریہ کے اندر ہے کیا کیا ہے میں اس واقعے میں ایک سوال کروں گا اور بزرگوں سے نہیں جو نوجوان بیٹے ہیں ان سے کہوں گا مجھے جواب دو کہ اس پورے قصے کے اندر اہم بات کیا ہے اگر آپ نے بتایا تو میں آپ کو اپنی طرح سے کچھ گفٹ کروں گا میدہ ہے سوال کروں گا ابھی میں پورا قصہ سنو پھر میں قصے کو غور سے سننا تاکہ میں سوال کروں اس سوال کے جواب اگر ہاتھ اڑھاؤ گے کہ ہاں میں معلوم ہے تو بتا رہا وہ آیا اس نے کہا مولا آپ کا علم کہا تک ہے مولانا نے فرمایا تیرا سوال کہا تک ہے اس نے کہا یہ بتائیے دریہ میں کیا کیا ہے کہاں تک کیا کیا ہے فرمایا کہ سن کر جاننا چاہے گا یا دیکھ کر بہت غور سے کہا سننا سن کر جاننا چاہے گا یا دیکھ کر مولا جو دیکھ کر اس سے بہتر کیا میرے ساتھ چل اسا ہاتھ میں تھا اسا ہاتھ میں ہے دریہ کنارے آئے مولا دریہ کے کنارے تشریف لائے اور دریہ کی طرف رکھ کر کے فرمایا اے دریہ کی اٹھتی ہوئی موجوں اور اے وہ دریہ جو اپنے رب کی اطاعت میں سر جھکائے ہوئے ہیں رب کی اطاعت کرتا ہے ہمیں بتا کہ تیرے اندر کیا کیا ہے یہ فرمایا اور آپ کا آسا پانی پر مارا تاریخ میں ہے کہ دریہ شک ہوا غور سے سن رہے ہیں آپ دریہ شک ہوا اور اب جو دیکھا ساتھ والے نے اندر نیچے ایک اور دریہ بے رہے ہیں جس کا پانی برس سے زیادہ سفید جس کی لہروں میں نرمی جو لفظیں ہیں ماں کی اوک نقل کر رہا ہوں جس طرح مکن ہو اس سے زیادہ نرم اور اس کا شیری ہنداز ایسا کہ شہد سے زیادہ شیری پوچھا مولا یہ کس کے لیے ہے جواب دیا یہ آنے والے قائم کیا مولا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں جواب آیا نہیں یہ ان کے لیے ظاہر ہوگا اور جو ان کے اصحاب ہوں گے ان کے لیے ظاہر ہوگا صلوات محمد وآلہ واقعہ اور آگے تک بھی ہے کہ اس نے آج پان پر گھوڑوں کو دیکھا اور ان کے برزین اور لزام سب ہے تو اس نے کہا مولا اس پر ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں جواب اللہ نہیں یہ بھی ان کے اصحاب کے لیے ہے اس کے بعد آپ نے رخ کیا اور یہ کہ جو اللہ کی اطاعت اطاعت کرنے والے بندے ہیں وہ ان کے اصحاب میں ہوں گے اور ان کے لیے سب ہے یہ فرما کہ آپ نے اپنا اصحاب دوبارہ پانی پر مارا اور پانی برابر ہو گیا اب میں رکھتا ہوں میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ واقعے میں کونسی خاص بات ہے کونسا خاص موڑ ہے خاص جگہ ہے جو آپ نے عقص کیا اپنے ذہن میں اگر کسی کو معلوم ہو سمجھ میں آیا آپ بتائے نہیں آیا چلیئے میں بتاتا ہوں مولا نے کیا فرمایا آئے اے دریا کی اٹھتی بھی موجوان اور اے دریا جو اپنے پروردگار کی اطاعت میں ہے یہی اہم جملہ ہے پروردگار کی اطاعت کی لفظ ہوا اللہ اس کا ذکر ہے متاثفانہ ابھی کل ہمارے قاری حسن ماشاءاللہ یہاں تلاوت کر رہے تھے اور ہمارے قاری صاحب کے بہترین سب نائب ہیں جنہوں نے تلاوت کر رہے قاری طاہر صاحب کے اس میں کچھ باتیں تھیں جس کو میں تاہید کے طور پر کہوں گا لیکن آج نہیں کہوں گا اسے وقت کم ہے اور آج میں جلدی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ تو ہم آئیے غور کریں کہ قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی کہ جو قرآن سے وابستہ ہیں جن سے قرآن وابستہ ہیں رسول نے جن کے لیے زمانت لے لی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت میری عطرت اور اہلِ بیت جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمران نہ ہوگے آج ساری دنیا میں غمِ حسین ساری دنیا میں ذکرِ امامِ مظلوم میں نے برابر آپ سے کہا کہ یہ ذکر ہمیں بچاتا ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو دین اور شریعت کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خانوادہِ رسالت کا ایک ہی مقصد تھا اور الحمدللہ کہ آج ساری دنیا میں نامِ حسین ہے لکھنو لکھنو کے باہر ہر جگہ انداز ہے اپنا اپنا لیکن غم ہر جگہ ہے اور خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ بلکہ ہندوستان میں اس کو ہم آپ کے ساتھ میں آگے کسی مجلس میں تفصیل سبیان کریں گے کہاں کہاں جہاں ایک ایک بھی ہمارے آپ کے مسلکہ نہیں ہوا وہاں بھی یہاں سے بہت قریب ہے باندھا باندھا میں آگ کا ماتم ہوتا ہے اس کو سنیے گا باندھا آگ کا ماتم میں گیا ہوں گا بھی وہاں میں جس پڑھنے ہیں بہت پہلے گیا دو مرتبہ گیا ہوں ایک گھر بھی ہمارا آپ کا نہیں ہے وہاں سبولہ ہمارے برادرانے اسلام ہیں اور وہاں ایک چھوٹا سا مکان ہے جو کسی پرانے ہندو کا ہے وہ ہندو بھائی کے مکان سے ازادار لوگ جا کر پہلے کچھ راکھ لیتے ہیں جلوس کی شکل میں وہاں جاتے ہیں جہاں انہیں آگ سلگانا ہے ہمارے لکھنوں کی طرح یا اور جگہ ہوئی طرح وہاں آگ نہیں سلگتی ہے وہاں کواں خندق کی شکل میں آگ سلگائی جاتی ہے اور جب اس خندق کی شکل میں آگ سلگائی جاتی ہے تو مجھ سے آگ دیکھا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ لوگ جب اس راکھ کو لے کے آتے ہیں اس آگ پڑھ آتے ہیں وہاں ایک ہندو کے گھر سے چلتے ہیں اس مسلک کا کوئی نہیں ہوتا خندق کھوٹ کر آگ بھر کر آگ کو سلگا کر اسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سے آگ پیچھے پھیکتے ہیں تاکہ پوری آگ باہر خالی کر دیں کوئی نہیں ہے ہم میں سے عقیدہ ہے نام حسین پر اپنے اپنے طور پر دنیا میں لے جانے کتنی جگہوں پر لوگ ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی ان کو مل جائے صلوات محمد و عالمان اور اس لیے ہم ان ذکر و ان تذکروں کو کرتے ہیں کہ ہاں اتحاد کا مقصد ایک ہے کسی قیمت پر بھی ہم اور آپ کہیں پر بھی یزیدیت کی درو جانے نہ پائیں لیکن اتحاد کے رد کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بھی دور کر دیں جو حسینیت سے قریب آنا چاہاں جو امام حسین کے نام سے قریب آئے اس کے لیے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ اسے ہمیں اور آپ کو کس طرح پیش آنا ہے دوستو رزیزو اور اس لیے میں آپ کو یاد دلاؤں تاریخ میں روایت میں مجھے یہ تو ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام جب مدینہ سے چلے کل تک ہم نے آپ سے بیان کیا آج بھی وہیں رکھتے ہیں وہیں کی بات آپ سے عرض کرنے ہیں بس میرا اور آپ کا مظلوم امام مدینہ سے چلا پرسوں میں نے آپ سے کہا اپنے مادر گرامی کی قبر سے رخصت ہوئے کل میں نے آپ سے کہا بی بیوں کو کس طرح لے کر چلے شہدادی زینب کو کس طرح لے کر چلے حضرت عبدالفضل عباس اپنی بہن امم کرسوم کو اور تمام خود آپ کا شہدادہ حضرت علی اکبر اپنی مادر گرامی کو اس طرح جو قافلہ چلا تو یہ بھی تو غور کیجئے کہ گئے کون اور مدینہ میں کون رہ گئے یہ قافلہ تو چلا مدینہ سے عراق کی طرف کوفے کی طرف کربلا کی طرف لیکن مدینہ میں کون رہ گیا ان گھروں میں جو ویران نظر آ رہے ہیں وہ گھر بنی حاشم کے جو آباد تھے وہ سناٹا ہوا کسی گھر میں عبدالفضل عباس کا گھرانا کسی گھر میں حضرت فروا کا گھرانا کسی گھر میں حضرت لیلہ کا گھرانا اب یہ سارے گھرانے ویران اور جانے والے جا چکے اس لئے تاریخ میں ہے کہ جب امام حسین کی بیمار بیٹی جب کاروا چلنے لگا اور کچھ دور تک یہ کاروا جا چکا تو کسی نے امام حسین سے آ کر اور عرص کی آقا کاروا روک لیجئے کافلہ روک لیجئے پوچھا کیوں کہا آپ کی بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اسی پر مسائل پا تمام کروں گا آپ کی بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں امام نے حکم دیا کہ کافلہ روک لیا جائے انتظار کیا خود سواری سے اترے وہاں تک گئے جہاں آپ کی بیٹی آ رہی ہے یہ تو بیمار بیٹی ہے اور اسی مدینے میں وہ بھی ہیں کہ جو انتہائی سن ازواج رسول میں امام کی جدہ وہ بھی مدینے میں ہیں کسی کو بیماری کی حالت میں چھوڑا خود حضرت عبداللہ ابن جعفر بیماری کی حالت میں کچھ لوگ کو اس عالم میں مدینے میں چھوڑا تھا اسی میں آپ کی بیمار بیٹی بھی تھی اور جب یہ سن لیا کہ بیمار بچی آ رہی ہے کاروان روک کر گئے بیٹی کو قریب بلایا خود زمین پر بیٹھ گئے کیا منظر ہوگا کہ امام حسین زمین پر ہے اور ان کی بیٹی ان کے زانو پر بیٹھی مجھے یہ منظر دو جگہ ملتا ہے ایک مدینے سے چلتے وقت یہ بیٹی اور ایک کرملا میں خیموں سے چلتے وقت دوسری بیٹی دونوں جگہ تقریبا انداز ایک جیسا ہے اور دونوں کا نام نام دونوں کا فاطمہ امام کی تین بیٹیاں تینوں کا نام فاطمہ تین بیٹے تینوں کا نام علی بیٹوں کا نام بابا کے نام پر رکھتے تھے بیٹیوں کا نام مادر گرامی کے نام پر جو کربلا میں تھی انہیں نے بھی پوچھا تھا بابا زانوبہ بیٹھی بھی ہے بابا ہمیں چھوڑ کر کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو مدینے میں بیٹی رہ گئی اس نے بھی پوچھا بابا ہمیں آپ کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تسلی دی دلا سادیا تسکین کے جملے کہے اور میں ایسی لیے کہا کرتا ہوں امام تسلی دے رہے ہیں اجازِ کلماتِ امام یہی ہونا چاہیے کہ بیٹی کے دل پر تسکین ہو جائے اور بیٹی کو تسکین حاصل ہو اچھا بابا پھر آپ جائیں لیکن دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ میں ایک دفعہ اور سب سے رخصت دھولوں دوسرے مجھے جانے کے بعد میرے بھائی علی اکبر کے ذریعے جلد بلوا لیجے گا اجازت دی تمام ناقے پھر سے بٹھائے گئے فاطمہ سغرا ایک ایک ناقے کے پاس داتی تھی محمل کا پردہ ہٹاتی تھی اندر موڑ ڈال کر ایک ایک سے بات کرتی تھی ہوتے ہوتے وہاں تک آئیں جان ناقے پر ایک کم سن بچہ اپنی ماں کی آگوش میں فاطمہ آئیں بردہ ہٹایا بچے کو اگود میں لیا لے کر پیار کرنا شروع کیا جب کچھ وقفہ ہوا تو امام نے فرمایا بچی سے بچے کو لے لیا جائے تاکہ کاروہ آگے بڑھے سن لیا فاطمہ سغرا نے آبادی بابا ایک گزارش ہے مجھ سے انہیں میرے بھائی کو جبرن نہ لیا جائے جس کی گود میں خود سے چلے جائے لے جائے عجب منظر ہے ایک ایک آتا ہے علی اصغر کو بلاتا ہے ہر دوبارہ شہزادہ اپنی بہن کا چہرہ دیکھتا ہے پلٹ کر بہن سے لبر جاتے ہیں کسی کی گود میں نہیں جاتے ہیں آخر خود امام عمد شریف لائے آئے جھک کر اپنے بیٹے کے کانوں میں کچھ فرمایا شاید کہو ہے بیٹا علی اصغر اگر تم نہیں چلے تو کربلا میں ویر اس نے شہدہ ناقص رہ جائے گی بہن مرتبہ کم سر بچے نے اپنی بہن کو دیکھا بابا کے چہرے کو دیکھا ہاتھ موڑ دیئے اپنے بابا کی طرف چند جملے امام نے اپنی اصغر کو لیا ان کی ماں کے سفرد کیا حکم دیا کاروہ آگے بڑھے با آخری جملے حکم امام بکاروہ آگے بڑھا آگے بڑھا ایک بیٹی جاتے ہوئے منظر کو دیکھتی رہی کاروہ جا رہا ہے یہ ناقا وہ ناقا گرد اٹھتی چلی گئی بات میں صغرہ دیکھتی رہی بے کس بچی مجبور بچی پلٹ کے آئیں مدینے میں محلے بنی حاشم میں آئیں آخری فکریں محلے میں آئیں اپنے محلے میں آنے کے بعد اپنے مکان میں آئیں آ کر ایک مرتبہ نظر ڈالی چاروں طرف وہاں پھوپی زینب ہوتی تھی وہاں میرا بھائی اببہ میرا بھائی علی اکبر وہاں میرے چچا اببہ میں ایک مرتبہ چیخ کر روئی پکار کر آواز دی اے نعمتی زینب اے ناخی علی جنہی اکبر آپ سب کہاں چلے گئے یہ اکیلی فاطمہ گر میں موجود موسیقی 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 موسیقی